دوستو سلام نموسکار سرکالے گا پھر سے آپ کا سواگتہ ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر دوستو ڈالز کی دنیا الگ ہی ہوتی ہے بچے جتنا پیار اپنے ممیوں آپ سے کرتے ہیں نا اتنا ہی پیار اپنے کھلانوں سے بھی کرتے ہیں لیکن دیکھیں کئی بار ہم نے ایسی باتیں سنی ہے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی جی ہاں دوستو کئی بار آپ نے یہ بات سنی ہوگی کھلانوں میں بھوت کا واس ہوتا ہے لیکن کیا یہ بات سچ ہے جی ہاں ہمارے لیے سچ ہے کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی چیزیں دکھانے والا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ کئی بار ان چھوٹے چھوٹے کھلانوں میں بھی بڑی بڑی آتما آئے پس جاتی ہیں یہ بھی پیار نورمل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کسی کا بھی دل تہل چاہے بنے رہی ہے اس ویڈیو میں ان تک ہمارے سنگ کیونکہ آج آپ کو بہت مزا آنے والا ہے لیکن آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ویڈیو کو اپنے لائک نہیں کیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیچھے گا آئیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھئے یہ بریزیل تیشکی ہے جہاں پر ایک لڑکی نے ایک ڈال کو اپنی گود میں لے رکھا ہے دیکھیں یہاں تک تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن دوستو آگے آگے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ انہیں کسی نے بورتھڑے پر ایک خوبصورت سی ڈال گفٹ کی تھی لیکن دوستو ان کو یہ کھلونہ بلکل بھی پسند نہیں آیا یہاں تک کہ لڑکی یہ بات کہہ رہی ہے کہ میں اس کھلونے کو اپنے گھر پر نہیں رکھنا چاہتی ہوں لیکن دوستو آج اس کھلونے پر آپ اپنی نظر بنا کر رکھئے آپ یہ دیکھیں کیسے یہ لڑکی جو اس کھلونے کے برائی کرتی رہتی ہے اس کھلونے میں دیکھیں کہیں اچانک سے جان آ جاتی ہے اور وہ اپنی گردن کو ٹگڑا کر کے ان کی طرف دیکھنے لگتی ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کوئی نرجیف سی چیز میں جان آ جائے تو کیسا ہوتا ہے یہاں دوستو اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو آپ یہ دیکھئے یہاں پر نہ صرف یہ دیکھتی ہے بلکہ دوستو یہ ڈال کچھ بول بھی دیتی ہے جس کو سننے کے بعد اچانک کی اس لڑکی کے پسی نے چھوٹ جاتے ہیں دوستو آپ بھی سنیے اچانک کی اس ڈال نے کیا کہہ دیا اور یہ سنتے ہی اس لڑکی نے اس کھلونے کو پھیک دیا سچ پہ کوئی بھی ڈر جائے ان چیزوں کو دیکھ کر دوستو اب جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو بھی پسی نے چھوٹ جائے یہ گھٹنا ہی بھی کچھ ایسی ہے یہ بلکل نیچرل ہے لیکن بہت ہی ڈرابنی ہے دوستو کیا کبھی آپ نے سپنے میں بھی سوچا ہے کوئی ایسی چیز جس میں جان نہیں ہے اس میں موومنٹ آنے لگے کیا آپ نے کبھی سپنے میں سوچا ہے کوئی ایسی چیز جو اپنے آپ ہل بھی نہیں سکتی وہ اچانک کی اپنے ہاتھ اور پیروں کو ہلانے لگ جائے پھر یہ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھانے جا رہا ہوں یہاں پر چی ہاں آپ یہ دیکھیں اس کھلونے کو آپ کیا کہیں گے اس کو دیکھ کر یہی نا کہ یہ کھلونہ نہیں کچھ اور ہے یہ ڈرابنہ ہے کیونکہ یہ بہت ہی گندہ لگتا ہے دکھنے میں ہے نا لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں آگے آگے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ بس اپنی پینی نظر اس جول کے اوپر بنائے رکھئے آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ کھلونہ خود با خودی موومنٹ کرنے لگ جائے گا آپ یہ دیکھیں کیسے یہ کھلونہ حرکتیں کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ کیسے اپنا خود کا ہاتھ ہلا رہا ہے یہ دیکھ کر بھائی کسی کو بھی ڈر لگ جائے پھلکل یہ ڈرنے والی بات یہ ہے واقعی میں دوستو ایسا کہا جاتا ہے کئی بار کھلونوں میں بڑی بڑی آتماوں کا آواز ہوتا ہے اور یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو ان ایکٹیوٹیز کے بارے میں کیا لگتا ہے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں دوستو میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں وہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ تیار ہو جائیے ایک اور بھیانک ڈال کو دیکھنے کے لیے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں ایسا کے ایک دیش میں جس کا نام ہے تائیوان وہاں پر کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس دیش میں ڈال کو بنایا جاتا ہے لکڑیوں سے جی ہاں بلکل ایسی جیسا اس سمائے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کوئی ڈال کیسے چل سکتی ہے آپ کو بتاتے ہیں تائیوان کے لوگ کا کیا ماننا ہے دوستو یہاں کے لوگ کا ماننا ہے کہ جب یہ کسی ڈال کو بناتے ہیں تو اس کے بعد اس کی تیس دنوں تک کی پوجہ کی جاتی ہے جی ہاں تیس دنوں کے بعد اس کھلونے میں آتی ہے جان یہاں کے لوگ کا ماننا ہے اور لگتا ہے کہ اس بات میں دم بھی ہے آپ یہ دیکھئے کیسے تیس دنوں کے بعد یہ کھلونہ خود بخود چلنے لگا کیا آپ نے کبھی سپنے میں سوچا تھا کہ یہ پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیسے ڈال چلی جا رہی ہے کہتے ہیں ان تیس دنوں میں اس کھلونے کے اندر بہت ہی خطرناک آتما کو بیٹھائے جاتا ہے اور یہ ڈال اپنے آپ ہی چلنے لگ جاتی ہے اتنے ہی نہیں لوگ یہاں پر اس کی پوجہ کرتے ہیں ان کا ماننا یہ کھلونے نہیں ہوتے بلکہ یہ بلکل اصلی آتما ہے جو آپ کو آپ کا فیوچر بھی بتاتی ہے دوستو آپ کو جان کا حیرانی ہوگی یہ کھلونے واقعی میں خوب بولتے بھی ہیں یہاں کے لوگ ان کو پوچھتے ہیں کیا واقعی میں ان کے اندر آتما آتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے یہ تو ہم نہیں چانتے لیکن جو کچھ بھی دکھ رہا اس کو دکھنے کے بعد تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات تو یقینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کیسے یہ ڈال خود چل رہی ہے آپ کیا کہیں گے اس گھٹنا کو دیکھ کر واقعی میں اس گھٹنا کو دیکھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں ویسے آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہماری کس گاؤں سے کس شہر سے کس دیش سے سرح کومنٹ کیجئے اور ملیے ایک اور خطرناک ڈال سے نمبر 4 دوستو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک اور گھٹنا جس نے پوری دنیا کو ڈھرا کر رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک گلاس کے اندر اس انسان کا سر نظر آ رہا ہوگا ہے نا دوستو میں آپ کو دعا دوں یہ کوئی سر نہیں اسے تیار کیا ہے کلکار نے اب میں آپ کو دعا دوں جیسے اسے تیار کر کے رکھا گیا ایک شیشے گلاس میں دوستو ویسی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھوں کی موومنٹ شروع ہو گئی آپ بس نظر بنا کر رکھئے آپ یہ دیکھیں کیسے اس کی آنکھیں لگتار موومنٹ کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں نا کئی بار پتلوں میں بھی جان آ چاہتی ہیں آج آپ نے دیکھ لیا آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ شیشے کا گیٹ کھلا اور اس کے بعد اس پتلے نے کچھ بولا اور جیسے یہ پلاسٹک کا سر کچھ بولتا ہے ویسی اس کی آنکھیں بھی اوپر نیچے ہوتی ہے یہ واقعی میں بہتی ٹرانی کی بات ہے کسی کا بھی دل تہل جائے آپ یہ دیکھیں کیسے گلاس اپنے آپ ہی کھل گیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں نمبر فائز اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور ایسی گھٹنا کے بارے میں جس کو دیکھنے کے بعد آپ ڈال خریدنے سے پہلے کم سے کم دس بار سوچیں گے آپ کو جان کا حیرانی ہوگی یہ ڈال بہت ہی خطرناک ہے یہ گھٹنا ہے دوستوں چائنہ کی جہاں پر ایک انگلش ویمن نے ایک ڈال مارکٹ سے خرید کر اپنے گھر لے آئے دوستوں کہا جاتے ہیں واقعی کمال کی گھٹنا ہے کمال کی گھٹنا ہے اس لیے ہے کیونکہ اس گھٹنا کے بعد لوگ کو یہ بات سمجھ میں آگئے کہ واقعی میں ڈالز میں بھی ریال آتمایا ہوتی ہیں دوستوں جیسے ہی عورت اپنے گھر میں ایک ڈال لے کر آئے ویسی رات میں ان کے پتی نے نوٹ کیا گی کسی نے ان کے پیروں کو اچھے سے نوچ دیا ہے یعنی کہ اس میں سے کھون نکل رہا تھا ان کے پیروں سے دوستوں اپنے اس طرح کی گھٹناوں کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا واقعی میں یہ بہت ہی خطرناک ہاتھ سو میں سے ایک ہے کہا جاتے کہ ان کے پتی کو پہلے دن سے ہی اس ڈال پر شک ہو گیا تھا لیکن دوستوں ماملہ یہی نہیں رکا ان کے پتی نے اس بارے بتایا لیکن پتنی کو لگا کہ یہ کہانی ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ صرف افواہ ہے پھر دوستوں ہونا کیا تھا جیسی ہی دوسری رات آئی اچانکہ اس ڈال نے اپنی جگہ بدل لی جیہاں یہ کرسی پر جا کر پیٹ گئی اور دیکھا گیا کہ وہ پھر سے مہیلہ کے پتی کا پیر نوچ رہی ہے ساتھی دوستوں آپ وضع دوں گھر کا فائر الام اپنے آپ پچھنے لگا انہیں سمجھ میں آ گیا کہ جب سے گھر میں یہ ڈال آئی ہے تب سے ان کی زندگی میں بہت پریشانیاں چل رہی ہیں اور پھر دوستوں ایسے میس ڈال کو گھر سے باہر کیا گیا آپ خود سو سکتے ہیں کیا نظارہ رہا ہوگا ان کے گھر کا کیسے سب اپنے پسی نے پوچھ رہے ہیں ان کے پتی نے رات میں نوٹ کیا کہ ان کے پیروں کو ڈال نے نوچا ہے اور اس میں سے خون نکل رہا ہے نومر سیکس دوستوں میں آپ کو ایک اور ایسی گھٹنا کے بارے بتانے جا رہا ہوں جو کی ہوئی ہے برازیل دیش میں جی ہاں آپ کو جان کا حیرانی ہوگی اس دیش میں ایک سوشل میڈیا ایکسپورٹ ہے جو ڈالز کے بہت بڑے شوقین ہیں لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو یقین نہیں ہوگا سن کر اس لئے ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کو بتا دو انہوں نے اپنے گھر میں ایک بار کچھ ایسا دیکھا جس کو دیکھنے کے بعد کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں آپ یہ دیکھیں کیسے ہی اچانک اس ڈال نے اپنی آنکھوں کا ڈریکشن چینج کر لیا آپ یہ دیکھیں ڈال کی آنکھیں کیسے ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کیسے اچانک سے ڈال نے اپنی جگہ بدل لی کہتے ہیں اس طرح کی کھٹنا گھر میں اب آم ہو گئی تھی لیکن ایسے محول میں رہنا واقعی بہت ہی مشکل بات تھی آپ یہ دیکھیں کیسے اے ڈال اچانکی عجیب و قریب حرکتیں کر رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کئی بار اس طرح کی کھٹنائیں اپنے گھر پر دیکھی ہیں واقعی میں سچ بات ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کسی کبھی پسینے چھوٹ جائیں دوستو آپ بنے رہی ہیں ہمارے سنگھ اس ویڈیو میں ان تک کیونکہ ہم آگے آپ کو اور بھی ڈراؤنی کھٹنائیں دکھانے والے ہیں نمبر سیون دوستو میں آپ کو ایک اور اسی گھٹنائیں دکھانے والا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا نظریہ ڈال کے پرتیب بلکل بدل جائے گا آپ دیکھیں کیسے یہاں پر ایک مہلہ کہہ رہی ہے یہ ساری ڈالز ہانٹڈ ہیں جیہاں دیکھیں کیسے انہیں بھوت پریت کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کئی بار ڈالز بہت ہی عجیب طریقے سے بیہیو کرتی ہیں لیکن اب جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ سب سے اٹرابنی حرکت ہے دوستو یہ مہلہ امریکہ کی ہے اور انہیں ڈالز کے سنگ کھیلنا بہت پسند ہے لیکن دوستو ایٹ دی سیم ٹائم ڈالز کو بھوت کی طرح بھی ٹریٹ کرتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہر ایک کھلونے میں کہیں نہ کہیں ایک آتما چھپی رہتی ہے اور ہمیں اسے ٹھونڈنے کی ضرورت ہے یہ رات میں انڈالز کے ساتھ اس طرح کا تنتر منتر کرتی ہیں جس کی وجہ سے دوستوں کئی بار اس چیزیں نوٹ کی گئی ہیں جو سب سے الگ تھی آپ یہ دیکھیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیا دکھانے والے ہیں یہاں پر مہیلہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے کے لیے چاہ رہی ہے اور وہ انڈالز کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتی ہے کیونکہ ان کا کہنا یہ ساری ڈالز ہونٹڈ ہیں لیکن دوستوں جیسی بات ہو رہی تھی ویسی آپ دیکھیں کیسے ایک ڈال نے اپنے سر کو ہلا دیا آپ یہ دیکھیں کیسا نظارت تھا اس رات کا یہ دیکھیں سب سے بڑی ڈال نے کیسے اپنی گردن کو ہلا دیا واقعی میں بہت ہی ڈراونی گھٹنا ہے نمبر ایٹ دوستوں میں آپ کو ایک ایک ایسی گھٹنا دکھانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ بری طرح سے ڈر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں سو سال پرانی ڈال کو کیا آپ یقین کر سکتے ہیں یہ ڈال جو ہے یہ اپنے آپ ہی موف کرتی ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے دراصل یہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے کامرہ کو آن کر کے چھوڑ دیا اور اس سمائے رات کے تین بچ رہے تھے اب جو ہونے والا تھا اس کو دیکھ کر آپ بری طرح سے ڈر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں سو سال پرانی ڈال کیسے خود بخود موف کر رہی ہے واقعی میں ایک ہٹنا ڈراؤنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساف ساف سو سال پرانی ڈال کیسے اپنے کندھے کو موف کر رہی ہے یہ کیسے اپنے آپ کو جیویت شو کر رہی ہے کہا جاتا ہے دوستو رات کے تین بجے کے بعد کئی بار ڈالز کے اندر پریت آتما پرویش کرتی ہے اور لگتا ہے کہ سو سال پرانی ڈال میں بھی کسی آتما نے پرویش کر لیا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ایپسوڈ اچھا لگا ہوگا آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو کومنٹ کر سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اس دنیا میں ہم انسانوں کے علاوہ پھوت پریت آتما یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے کلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں